بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم میرامن دہلوی کی مشہور داستان باغو بہار کے حوالے سے لیکچر دیں گے باغو بہار میرامن دہلوی کی داستان ہے جو انہوں نے فورٹ ویلیم کالج میں جان گلکرسٹ کے کہنے پر لکھی تھی ٹھیک ہے اس کے حوالے سے سید محمد کا کہنا ہے کہ میرامن نے باغو بہار میں ایسی شہر کاری کی ہے کہ جب تک اردو زبان زندہ ہے یہ داستان مقبول رہے گی اور اس کی خدروں قیمت میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی داستانوں میں جو مقبولیت باغو بہار کے حصے میں آئی وہ اردو کی کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوئی باغو بہار فورٹ ویلیم کالج کی دین ہے جو انگریزوں کو مقامی زبانوں سے آشنا کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا میرامن نے باغو بہار جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی انہوں نے میر عطا حسین تحسین کی نو طرز مرسا سے ترجمہ کی اس طرح یہ داستان اردو نصر میں ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے کہ اردو نصر میں پہلی مرطبہ سلیس اور آسان عبارت کا رواج ہوا جو اسی داستان کی وجہ سے ممکن ہوا مولوی عبدالحق کا کہنا ہے کہ اردو نصر کی ان چند کتابوں میں باغو بہار کو شمار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں اور شوق سے پڑھی جائیں گی عوام اور خواس دونوں میں داستان آج بھی اتنی ہی مقبول ہے جتنی آج سے دو سو برس پہلے تھی اس کی غیر معمولی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کا دلنشین اور دلکش انداز ہے جو اسے اردو زبان میں ممتاز مقام عطا کرتا ہے باغو بہار کے مسننس میر امن دہلوی فورٹ ویلیم کالج میں میر منشی تھے فورٹ ویلیم کالج کے لیے جتنی کتابیں بھی تعلیف ہوئیں ان میں لکھنے والوں نے جو توجہ دی وہ سب سے زیادہ اس بات پہ دی کہ کتاب کی زبان سادہ اور آسان ہو بول چال کی زبان اور روز مرہ محاورے کا خیال رکھا جائے باغو بہار کے من جملہ دوسری خوبیوں کے زبان و بیان کے لحاظ سے بھی فورٹ ویلیم کالج کی دوسری کتابوں پر باغو بہار کو فوقیت حاصل ہے باغو بہار کی اسی فوقیت کے پیش نظر کسی کا یہ قول بہت مشہور ہوا کہ میر امن کا اردو نصر میں وہی مرتبہ ہے جو میر کا غزل گوئی میں میر امن دہلی کے رہنے والے ہیں ان کی زبان ٹھیٹ دہلی کی ہے میر امن صرف دہلی کی زبان کو ہی مستند سمجھتے ہیں باغو بہار کے دیواجے میں میر امن نے خود کو دلی کا روڑا لکھا ہے پشتوں سے دہلی میں رہنے کی وجہ سے اور دہلی کے انقلابات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے وہ دلی کی زبان کو ہی مستند بولی کہتے ہیں اردو کی قرآنی کتابوں میں کوئی کتاب زبان کی فصاحت اور سلاست کے لحاظ سے باغو بہار کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگرچہ زبان میں کئی تبدیلیاں ہو چکی ہیں الفاظ مہاورات فقرات ترقیب میں فرق آ چکا ہے اس وقت کی زبان اور آج کی زبان تقریبا تبدیل ہو چکی ہے لیکن باغو بہار اب بھی دلچسپ ہے میر امن ہر کیفیت اور واردات کا نقشہ ایسی خوبی کے ساتھ کھیشتے ہیں اور ایسے موضوع الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کی انشاہ پردازی کی دعا دینا پڑتی ہے نہ بیجا طول ہے نہ فضول لفخازی ہے عبارت کی سادگی اور روانی خود ایک طرح کا حسن و لطافت ہے میر امن کی سادگی کی سب سے بڑی خطوصیت یہی ہے کہ وہ پڑھنے والے کے ذہن پر کسی جگہ بھی اکتاہت اور تھکاوت کا بوجھ نہیں ڈالتے بقول کلیم الدین کے باغو بہار میں سادگی اور فرکاری بیٹ وقت جمع ہیں میر امن کی یہاں الفاظ کا وسی زخیرہ بھی موجود ہے اور پھر اس کے استعمال پر قدرت بھی جو لفظ جہاں استعمال کر دیا وہ عبارت کا ناغذیر جز بن گیا جو سنت کسی موصوف کے لئے استعمال کی وہ اس کا حصہ بن کر رہ گئی گویا صرف اسی کے لئے وضع ہوئی تھی ان کی زبان کا تجزیہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عربی فارسی کے الفاظ کم اور ٹھیٹ اردو کے الفاظ زیادہ ہیں میر امن بدیسی لفظوں اور چیزوں کی شان و شوقت سے مروب ہو کر اپنے مقامی رنگ کو بھول نہیں جاتے قدیم فارسی تشبیحوں کے اور استعاروں کے ساتھ ساتھ اپنے بے تکلف اور لطیف استعارات اور تشبیحات سے بھی انہیں محبت ہے اس لئے انہوں نے بہت سے اشار جو ہیں وہ برج بھاشا سے نقل کی ہیں ہیں اور کچھ الفاظ ہریانی کے بھی استعمال کی ہیں مثلا کبھو کدھو کسو گزرا یا وغیرہ وہ حکمت آنش کی باتیں بھی اس خوبصورتی سے بیان کر جاتے ہیں کہ کانوں کی راہ سیدھی دل پر اثر کر جاتی ہیں وہ آسان ہندوستانی لفظوں سے مرقبات بنا کر اور ہندوستانی کے معمولی الفاظ استعمال کر کے اپنی بات کا وزن بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے میر امن نے اپنی زبان میں روزمرہ اور محاورے کا پورا پورا خیال رکھا ہے بولچال کے انداز کو تحریری اور قوائد پر ترجی دی ہے ان کی بامحاورہ زبان اچھی راستان گوئی کے فطری عمل کی تابع معلوم ہوتی ہے اردو نصر روزمرہ کی روانی اور ٹھیٹ محاورے کے لطف سے پہلی مرتبہ باغ و بہار میں آشنا ہوئی میر امن ماہر زبان تھے انہوں نے اردو کو مالا مال کرنے کے لیے نہ صرف مقامی اور عوامی بولچال کے الفاظ استعمال کیے بلکہ کتنے ہی الفاظ اور محاورے تخلیق کر دیئے بہت سے الفاظ اور محاورے باغ و بہار کے علاوہ کہیں دیکھنے میں نہیں ممکن ہے ان میں سے کئی محاورے دلی کے محلوں میں بولچال میں رائز رہے ہوں لیکن پھر بھی میر امن کا یہ احسان تو ہے کہ انہوں نے ان الفاظ اور محاورات کو باغ و بہار میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا وہ کبھی کبھی لفظوں کی جمع کے استعمال میں بھی فرق کرتے ہیں مثلاً عمرہ کی جگہ عمراؤں سلاتین کی جگہ سلاتینوں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں میر امن کی عبارت میں مترکات بھی بہت ہیں لیکن پھر بھی ان کی عبارت کی روانی اور اس کا آہنگ گھٹنے کے بجائے بڑھتا ہے اور اس کا مجموعی تاثر ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے میر امن نے باغ و بہار میں تصویر کشی واقعہ نگاری کردار نگاری بہت خوبی سے کی ہے اس لیے جہاں ان کی داستان میں ہمیں واقعات کی تفصیلات ملتی ہیں ایسے موقع بھی بے شمار ہیں کہ انہوں نے اپنی بات کو سمیٹ کر تھوڑے سے لفظوں میں بیان کر دیا ہے اس میں اور بہت سی چیزوں کے ساتھ اس بات کو بھی اہمیت حاصل ہے کہ ہر بات اتنے ہی لفظوں میں کہی جاتی ہے جتنے اسے محصر اور دلکش بنانے کے لیے ضروری ہے میر امن زندہ زفیدے بناتے ہوئے اپنے قارین کی ذہنی سطح کا خیال رکھتے ہیں تاکہ ہر آدمی اس سے لطف اٹھا سکے وہ اس مقصد کے پیشن ایزر سادہ تشبیہوں کا استعمال کرتے ہیں جو روز مرہ زندگی سے متعلق ہوں باغو بہار چونکہ دہلی کی نمائندہ کتاب ہے کتاب کا کوئی بھی صفحہ پڑھنا شروع کر دیجئے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی دل میں آہستہ آہستہ نشتر چھو رہا ہے باغو بہار کی انشاء میں ایسا سوزو گداس رج گیا ہے جو پڑھنے والے کے کلیجے کو گرما دیتا ہے مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو باغو بہار ان چند کتابوں میں سے ہے جن کی زبان اور بیان اور نفس مضمون سے زیادہ اہم ایک ایسے اسلوب کی نمائندہ ہے جس کی کوئی تقلید نہ کر سکا پھر بھی باغو بہار اردو کے باغ پر ہمیشہ جو ہے حاوی رہی اور رہے گی میرمن کی باغو بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا اولتا ہوا چشمہ ہے اور اس کی زبان کے حوالے سے مالوی عبدالحق نے کہا کہ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغو بہار پڑتا ہوں شکریہ